موسیقی خواتین و عزرات آپ نے یہ جان لیا کہ فری لینسنگ ہوتی کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ٹائپس آف فری لینس مارکٹ پلیسز اقسام ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فری لینسنگ کتنے طریقوں سے کی جاتی ہے آن فری لینس مارکٹ پلیسز ایک ہے ٹریڈیشنل اور دوسری ہے نان ٹریڈیشنل اب میں اس کونسپٹ کو زیادہ ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا یہ ٹرمز بھی میں نے خود ہی ڈیفائن کی ہیں جو اب گلوبل ٹرمز بن گئی ہیں بہت سارے بلوگرز نے ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل فری لینس مارکٹ پلیسز کے بارے میں لکھا ہے خودین و حضرت فری لینس مارکٹ پلیسز جو ٹریڈیشنل ہی کام کرتی ہے وہ تو ایسے ہی کرتی ہے کہ ایمپلائر آتا ہے پروجیکٹ پوسٹ کرتا ہے آپ ایز ای فری لینسر پروجیکٹ پہ بیڈ کرتے ہیں ایمپلائر آپ کی پروفائل آپ کی بیڈ اور آپ کے بیڈ کے اندر ریسپونس کو دیکھ کے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن چینل انیشیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ دونوں کی منٹیلٹی سنکٹ ہو گئی تو ایمپلائر آپ کو پروجیکٹ اوارڈ کر دیتے ہیں پھر جب آپ کام سکسیسفلی کمپلیٹ کرتے ہیں تو جناب ایمپلائر آپ کو آپ کے کام کے بعد فنش کرنے کے بعد پیسے دے دیتے ہیں یہ تو ہو گئے ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس دوسرا کانسپٹ جو آج سے چند سال پہلے ایک فری لانس مارکٹ پلیس جس کا نام ہے فائیور ڈاٹ کام جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ کانسپٹ اس فری لانس مارکٹ پلیس نے انٹریڈیوز کیا اور وہ کافی سکسیسفل رہا بکاوز ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس جو کہ چار بڑی ہیں بائی دوئے ہم بڑی ڈیٹیل سے ان کو اوورویو بھی دیں گے لیکن بگسٹ ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس اپوک سب سے پہلے ای لانس آئی تھی جس کا سکرین شوٹ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پھر ای لانس کا نام چینج ہو کے اپوڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس اور پھر دن کے ایک محتاط اندازے کے مطابق دو سو پروجیکٹس پوسٹ ہوتے ہیں انڈیفرن سکل سٹ سیکنڈ ٹریڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس فری لانسر ڈاٹ کام ہے یہ تو نام ہی اتنا انٹرسٹنگ ہے اور ریزونیٹ کرتا ہے ویڈی نیم اینڈ دا کانسپٹ آف فری لانسنگ کہ اگر آپ گوگل کریں نا فری لانسر تو آٹومیٹکلی اگر آپ یہ گوگل کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں سرچ کے تو آپ کو فری لانسر نظر آ جاتی ہے افکورس یہ بھی بہت بڑی سائٹ ہے جہاں پہ پروجیکٹس بے تہاشا کونٹیٹی میں پوسٹ ہوتے ہیں پھر جنب تیسری فری لانس مارکٹ پلیس گورو ڈاٹ کام ہے یہاں پہ بھی ایک مطاد اندازے کے مطابق میلینز آف پروجیکٹس ہیب بین سکسیسفلی کمپلیٹڈ جو کہ سٹیٹسٹکس آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہی وہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ میں نے پندرہ سال میں اپنی سروسز آفر کی اور لاسٹ دسمبر تک جو سکرین شاٹ آپ اپنے ہوم پیج پہ دیکھ رہے ہیں میرے نام کے ساتھ ٹیسٹیمونیل سپیس مجھے دی گئی تھی جس کو کہا جاتا ہے ہال آف فیم اور الحمدللہ نہ صرف میں نے اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ٹیڈیشنل فری لانس مارکٹ پلیس ہیں جہاں پہ امپلائر پروجیکٹ پوست کرتا ہے فری لانسر بٹ کرتے ہیں نان ٹیڈیشنل جیسے آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں فائیور یہاں پہ لوگ اپنی پیکجز اور سروسز رکھتے ہیں اور امپلائر آ کے ان پیکجز میں ویڈیوز پرائیس ایکسٹرا آفرز جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ریویو کرنے کے بعد آپ کی سروس ہائر کر لیتا ہے پھر پیسہ ایسکرو میں رہتا ہے جب آپ ڈیلیوری بلز دے دیتے ہیں یعنی کہ آپ کام سکسیسفولی ڈیلیور کر دیتے ہیں تو امپلائر ایسکرو سے پیسے آپ کے کاؤنٹ میں ریلیز کر دیتا ہے ایسکرو 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 جو ہے جو ایسکرو مانی سٹیز فریلانس مارکٹ پلیس ایسکرو ایسکرو پیسے آپ کو پیسے آپ کو کے س Rinσω رہا نہیں ہالکہ حز比較 ایسکرو ایسکر امپلائر کو پیسے میں رکھ دیتا ہے اور پھر جب کام ختم ہو جائے پیسہ ریلیز کر دیتا ہے سو یہ րیفلی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا آپ اپنے مزاج کے مطابق اپنے ویجن کو فگر آؤٹ کیجئے کہ آپ کس طرح کی فریلانس مارکٹ پلیس پہ سروس آفر کرنا چاہتے ہیں پرسنلی میں دونوں کو پریفر کرتا ہوں ہاں اگر آپ میری پریفرنس لیں تو ظاہر ہے اگر میں گرو ڈاٹ کام پہ کام کر رہا ہوں تو خواتینو حضرات گرو ڈاٹ کام تو ٹریڈیشنل فریلانس مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ پروجیکس جو آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے صرف ویب ڈیولپمنٹ کی دن میں بے تہاشا پروجیکس پوسٹ ہوتے ہیں اور مجھے ان پروجیکس پہ بٹ کرنا زیادہ آسان لگتا ہے